بابر کی ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے دوستو بابر کی ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے پی اصل سے باہر چلے گی اور لے کے کون گیا ہے میرا دوست عماد وسیم اور حیدر علی اور جو لوگ تانے مار رہے تھے اماد آتا تھا گراؤنڈ کے اندر اس کو تانے مارتا تھا بابر 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 یہ نعرے لگا رہے تھے گھٹی حرکتیں کر رہے تھے وہ بھی اپنی شلوار اور پتہ نہیں کمیشیں بیز اتار کے لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ یہ ہے میرا نام میرا نام ہے اماد وسیم اور اب اس نے بتا دیا کہ اماد وسیم کیا کر سکتا ہے اماد وسیم نے آج اپنے جو ہیٹرز ہیں ان کی موپے جوتا مار دیا سبیت میرے خیر اماد وسیم کو ہم تو سپورٹ کری رہے تھے لیکن نہائیتی گندہ پورا سیزن کرتا رہا ہے اور ایک ہی میچ میں چلا اور وہ تھا سب سے امپورٹنٹ میچ انفیٹ پچھلے میچ میں بھی چلا تھا جب سے ناک آٹ سٹیج میں آئے ہیں میرا دوست امی امی نے آکے سارے کے سارے پرانے بدلے لے لیے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی انکس کھیل کے جو گیا ہے وہ کھیل کے گیا ہے میرا دوست ہیدر علی وہ بھی پورے سیزن خاموش بیٹے ہوئے تھے صرف ایک ہی میچ میں انہیں چلنا تھا آج ہی کا میچ تھا ناک آٹ میں ساری پاورز کمبائن ہوئی ہیں میرے دوست بابر کو آٹ کرنی کے لیے امی اور ہیدر علی واؤ اٹھائیس بولوں کے اوپر ففٹی مار کے ہیدر بھائی نے گیم کو سائٹ پر کر دیا پیچھے جو رئی صحیح قصر تھی امی میرے دوست نے جو ہے وہ پوری کر لی تھی وڈاو یو ڈان فلیٹ ٹریک تھا ایٹی ہنڈنائنٹی بلکل چیز ہو رہے تھے اور اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا میرے دوست بابر کے بارے میں بھی جنہوں نے زبردست قسم کی اوڈی آئی کی اننگز کھیلی اتنے فلیٹ ٹریک کے اوپر پتہ نہیں کو ہنڈرڈ کی سٹرائک ریٹ کے اوپر تم نے رنز بنائے اور اتنے امپورٹنٹ فیس تھا جو کہ پاور پلے کا تھا تو نہائی تھی تھرڈ کلاس ایننگز میرے دوست نے کھیلی دیکن بات کرنا چاہوں گا میں سائم ایوب کی جنہوں نے ایک بہت خوبصورت ایننگز کیلی انفیکٹ سائم ایوب کی وجہ سے ہی یہ سکور بھی یہاں تک پہنچا تھا کیونکہ نہ صرف انہوں نے بیٹنگ میں کمال دکھا ہے بلکہ بالنگ میں بھی اپنا جہور دکھا دی ہے میں تو اسی بات پر خوش ہوں کہ کم از کم ہمیں ایک اچھا آل راؤنڈر مل گئے کیونکہ نوملی تو ہمیں آل راؤنڈرز ہی نہیں مل رہی تھے بہترین پرفارمنس بائی سائم ایوب آمیر جوان نے کوئی نو بالوں کے اوپر انیس ایک رنز بنایا تھے میں بڑا خوش تھا کہ بڑی امپیکٹ فول اننگز تھی اس سے زیادہ رنز انہوں نے بالنگ میں بھی دیا سارے رنز تو انہوں نے ہی دی آمیر جمال میرے دوست کھپے مارتے رہے اور وہ ان کو چکے مارتے رہے اسی طرح جو ہے وہ میں آج میں پشاور ظلمی ایز آوٹ میری پڈیکشن تھی کہ پشاور اور ملتان کا فائنل ہوگا لیکن آج بھی مطلب حد میں آج تک تو پشاور ہی جا رہا تھا اس کے بعد پرنس سے کچھ بھی نہ ہو سکا امی اور ہیدر نے ان کے پیٹ میں سے گیم نکال کے جو ہے وہ اپنے پیٹ میں ڈال دی ہے اور اب فائنل کھیلیں گے میرے دوست اسلامباد یونائٹیڈ ملتان سلطانس دونوں بہت ہی سولیڈ اسلامباد کی تو یار کوئی نو نمبر تک سولیڈ بیٹنگ ابھی پیچھے فہی مشرف بھی بیٹھا ہوا تھا پندرہ بیسرنز اگر بنانے ہو تو وہ اکیلا بھی بنا سکتا تو بہترین بیٹنگ لائے خیر میچ کے بیچ میں یہ منظر بھی دیکھنے کے آئے جس کے دس سارے گورے ورے جو ہے کمیش الوار پہن کے پھر رہے تھے پتہ نہیں کیا گے کوئی کیا عید بلن پارٹی ملنے کے لیے جا رہے تھے عید کا سامہ مچا ہوا تھا میرا خیال میں کوئی جے ڈاٹ والے ان کو کمیش شلوار پڑھے یار یہ گوری لوگ جو ہے نا پینٹ شٹ میں تو اچھے لگتے ہیں کمیش ورار میں یہ ایک لاک میرے دوسرے میرا خیال میں شلوار کمیش کے نیچے جوگر بھی پینے ہوئے تھے بلکل ہمارے گاؤں کے لوگوں کی طرح تو رنگ میں رنگیں گئے ہیں میرے دوست خیر بابو نے کوئی پچیس رنس کی انکس تو کھیلی تھی بائیس بالوں کے اوپر اس کے بعد پر ڈرسنگ روم میں جا کے چیخے بھی مار رہا تھا یار تم نے کیا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا کہ جا کے ڈرسنگ روم میں بس چیخے ہی مار پیچ کے اوپر آگے وہ چیخے ہی مار کوئی اگلیشن دیکھاؤ تو سامج بھی آتی خیال میرا خیال میں وہ جو روئش ہوئے تھے وہ بھی جا کے غصے بھی سے دکھا رہے تھے ان سب سے اس کے بعد میرا خیال میں آکے انہوں نے بعد میں ہی بالنگ کر آئی ہے تو آئے ہوپ کہ کوئی سیریس انجنیر نہ ہوگی خدا کے لئے یار ان میچز کے لئے اپنی سیت کو قربان نہ کر دینا یہ تو ایسی ختم جاتیں کسی کو یاد بھی نہیں کہ پیچھلا پی ایس ایل ہاں سب کو لیکن یاد ہے کہ لاہور دو دفعہ جیت گیا تھا پی ایس ایل کیونکہ وہ خود ہزار دفعہ بول کے گیا ہے بندہ جو ہے وہ جس طرح تھا نا وہ جی دیو گند کی مووی تھی جس کے اندر دو اکتوبر کو وہ نکلے تھے وہ درشم مووی کے اندر وہ ڈیٹ سب کو یاد کروا رہے تھے اسی طرح شاہین آفریدی نے اس پورے ٹورنمنٹ میں صرف یہی یاد کروایا ہے کہ ہم دو دفعہ پی ایس ایل جیت چکے خیر حارس تیرا لاک لاک شکر ہے بھائی تو بھی کچھ چلا ہے تو نے بھی کوئی آج رنچنز بنا دی ہے ورنہ مجھے تو لگا تھا بس یہ صرف ہوئی کرنے کے لئے ہے کہ ڈیٹا بہت ہے اور سیم بروز سیم سیم بروز سیم سیم کر رہے تھے اور تو اس کے علاوہ انہیں کچھ کیا نہیں اس پورے سیزن کے اندر لیکن آج کے میچ میں کچھ کیا اور میچ ہے ہار بھی گئے تو وہ بھی انکس جو ہے وہ رائے گائیں جائے گی خیر ہمارے نیو ٹیلنٹ کا نیو کام کے کیچز ڈراؤپ کرنا ہے روایت نہیں بھول لیں گے ہمارے جترے بھی نیو ٹیلنٹ ہے ہنین شاہ کو ابھی آئے ہوئے تین گھنٹے نہیں ہوئے ٹیم کے اندر اور اس نے میرا خیال میں میں نے دیکھ لیں کہ کوئی پانچ پا چھٹا کیش تو اس سے ڈراؤپ کر لیا ہے تو بہترین پرفارمنس جا رہی ہے ہمارا جو نیو بلڈ ہے وہ صرف بس ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں کام کرے گا فیلڈنگ تو ویسی کوئی نہیں کرتے ویسی پتھروں شطروں میں ہم کھیل رہے ہوتے تو وہاں پر اگر فیلڈنگ زیادہ زور سے کریں تو ٹانک پر چوٹے لگ جاتی ہیں تو ان کے دمام ہی نہیں ہوتا کہ فیلڈنگ بھی کوئی خیل کل کا میچ بھی ہوتا کوئیٹا اور یونائٹڈڈ کا جو کہ یونائٹڈڈ جیٹ گا تھا کوئیٹا جو ہے وہ وہ روسو کو انہوں نے کپتان بنایا تھا اس کے اندر جو کہ ایک اچھا موف تھا لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روسو کو کبھی زندگی میں ان کے پری جو لوکل ٹیم سے انہوں نے کپتانی نہیں دی تھی آپ نے دی دی غیر ایک بات تو ہے کہ رسوع کی کپتانی کی وجہ سے ان کی بیٹنگ فارم برباد ہوگی پورے ٹورنمنٹ میں وہ کچھ نہیں چلے اور اس طرح سے ٹیم بھی جو ہے وہ سفر کی اس کے علاوہ کیپنگ میں بھی پتہ نہیں انہوں نے کیا کوئی نیک آنٹورورسیٹی پتہ نہیں کون بندہ جو ہے وہ بیچ پہ چھوڑ کے شاید چلا گیا ٹورنمنٹ اور وہ واپس آیا تو میرا خیال میں شین واتسن تاب گئے تھے انہوں نے کہا کہ اب بھی تمہیں ٹیم بھی نہیں رکھوں گا تو انہوں نے ٹیم بھی نہیں رکھا کیپر میرا دو سرفو کو بھی باہر رکھا ہوا تھا اور جو کیپر بنایا تھا اس تو بھی چانسز میں سورت سرفو تو پھر غصے میں ہوگی نا سرفو نے بھی میرا خیال میں کوئی پچھلے ہفتے شیر و شائری لگائی رہی تھی اپنے انسٹاگرام پہ یا پتہ نہیں ٹویٹر کے اوپر اور پھر اس کے بعد جو ان کی میسیس جو ہیں وہ بھی کوئی سطح کی شیئر کر رہی ہے بہت سخت ناراض ہیں وہ سرفو بہت ناراض ہے سرفو اس بات پر خوش ہوگا کہ کوئٹا گلیڈی ایٹرز نکلی تاکہ وہ جا کے جیتو پاکستان میں اب گیمیں کھیل سکے وہاں کا چیمپین بنے گا میرا دوست سرفو پی ایس ایل نے جیتا تو کیا ہوگا جیتو پاکستان جیتے گا لاوری ایونز تھا میرا خال میں وہ تو رگولر کیپر بھی نہیں یہ سٹمپی بھی مس کیا کوئی کیچ ویچ بھی اس نے وہ جو ہے ڈراؤپ کیا سلو قسم کیا سرفو میں کسی چیز کی کمی ہے یار اس کو نہیں رکھنا بس تو لوگوں نے اس طرح کے پارٹ ٹائمر سے کیفنگ کرا دی یہ سب کچھ اگر کیچز ڈراؤپ اور تھوڑے سلو ریاکشن یا ڈک پہ جانا تھا تو یار یہ تو میرا دوست سرفو بھی کر لیتا دوسرا اس میچ کے اندر جو میرا دوست شیمپو ہے وہ بھی پتہ نہیں اس سے پہلے کوئی بیان دے رہے تھے کہ میں پاکستان کا رسل ہوں تو انہوں نے اتنی کٹ کھائی اس میچ کے اندر کوئی لگ پتا گیا کٹ کھا 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 کچھ سعوش اکیل اور آغا سلمان کی بھی پڑے پڑے ہو رہے تھے میرا خیال میں سعوش اکیل جو ہے وہ ان کو آؤٹ کرنے کے بعد کوئی توتران کر رہے تھے اور اس کے بعد جب سعوش اکیل آؤٹ ہوئے تو آغا سلمان بھی ان کو گھر تک چھوڑ کے آ رہے بھی حرکت ہے آپس نہیں لڑ لو کبھی کسی گورے سے نہ لڑنا وہ صرف میرا دوست افتخار ہے جو گوروں کو بھی گلے سے پکڑ لیتا ہے میچ فی جو ہے فائن چائن مو پہ مار کے آتا ہے کہ یہ لو اپنے پکڑو پیسے میں پھر گالی دیکھیں خیر بریکنگ نیوز یہ ہے کہ واتسن نے اب مو پر نہ کر دیے تھوک دیا ہے کہ میں نے نہیں بننا بھئی کوش ماف کر دو مجھ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ انہوں نے اپروچ کیا واتسن کو اور اس کو کہا کہ بھئی کوچ بن جاؤ ہمارے تو ہوتا نا کبھی کبھی جو آپ کو کچھ چیز نہیں چاہیے ہوتی تو آپ مو کھول کے جو نا اتنا ریٹ مانگ لیتے ہیں اتنے پیسے مانگ لیتے ہیں آپ کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ جان بھی چھٹے گی مارکٹ میں بات بھی پھیل لے گی کہ یہ اتنا جو ہے اتنا اس کا ریٹ ہے اتنا مہنگا بند تو اس نے واتسن نے کوئی اسی قسم کی حرکت کی ایسے کوئی کنڈیشنز رکھ دی کہ میں اتنے پیسے بھی لوں گا اتنی چھٹیاں بھی لوں گا یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا پتہ نہیں پاؤں بھی دباؤں گا وہ سب چیزوں سے شرطیں جو ہیں وہ لکھی بھی تھی اور پاکستانی بیچاروں کی مجبوری چیک رہے کہ انہوں نے ہاں بھی کرنے ہیں انہوں نے کہا ہم سب دینے کو تیار ہیں میں ہمیں کچھ چار سارے چار کروڑیاں دینے کو تیار ہوئے تھے منتھلی اور پھر آگے سے بھوٹسن کو بھی خبر مینی تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ تو مان گئے ہیں میں نے تو نہ کرنے والی بات کی تھی اور یہ تو اسی کے اوپر راضی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے کرتا تو اب اس کو آنا ہی پڑا اب وہ واپس آگیا اور اس نے آ کے اب بول دیا اس نے کہا کہ بھائی معاف کر دو مجھے میں نے یار کرنی ہی نہیں ہے تم لوگ ایک طریقے سے سمجھتے نہیں ہو ایک شرافت کی زبان تم لوگ سمجھتے نہیں ہو میں لانت بھیجتا ہوں تمہاری اس ٹیم کے اوپر تم لوگ تو اپنا کچھ پتا نہیں ہے پرائم منسٹر کا پتا نہیں ہے پی سی بی کے چیئرمین کا پتا نہیں ہے آج میں ایک بندے کو سوال کا جواب دے رہوں گا کل میں دوسرے بندے کو سوال کا جواب دے رہوں گا اوپر سے سب سے گھٹیا سوال تو ان کے جرنلسٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاکستانی آ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ایک آوالی جو سنی ہے تو آپ کو کیا اس کا مطلب بھی پتا ہے کہ نہیں پتا ان کو اسلام کی پڑی بھی ہے کہ کسی طرح مسلمان بنا دے اس پی ایس ایل کا صرف میرا خیال میں ایک ہی مقصد تھا ان کا کہ گھوڑوں کو مسلمان کرنا ہے اور تو انہوں نے کچھ کی ہے ہمارے پاکستانیوں نے کبھی دھانی جو ہیں وہ اور پھر جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی آ کے سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے انہی چیزوں میں ہم فسے رہیں گے اور ہمیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی چیز سوائے پولٹیکس کے اور سوائے ان چیزوں کے اور کوئی دیکھنا پڑے گا کہ فائنل میں کیا ہوتا ہے اب اسلام آباد اور ملتان کا جو میچ ہوگا اس کے اندر دیکھ کے ہم بتاس کون جیتے گا میں ویسے اب کسی ایک بات نہیں کر سکتا اوورال میرا خیال میں زیادہ کمپلیٹ ٹیم جو ہے وہ ملتان کی لگی لیکن اسلام آباد کی جتری بیٹنگ پاور ہے وہ کچھ بھی چیز کر سوگر ایک اچھا بالنگ اٹائک انہوں نے کر دیا بالنگ اٹائک بھی بہت اچھا ہے نسیم شاہ وغیرہ مومنٹم انہوں نے صحیح موقع کے اوپر آ کر پکڑ لیا جو لیٹس سی فائنل کے در کیا ہوتا ہے انٹرسٹنگ تو ہو گیا ہے دونوں اچھی ٹینز ہیں جو کیا فائنل کھیل رہی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کی بٹن کو چھو لیں اگر ویڈیو نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کی بٹن کو چھو لیں آئل سیو اندر نیکس ٹوڈیو باہل